خیبر پختون کو ہمیں کون سا تیر مار لیا جو پنجاب میں گھسنے کی کوشش کر رہے ہو کے پی حکومت کا کام صرف سڑکوں پر احتجاج کرنا ہے کار کردگی سفر اور مار دھار نمبر ون ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا تقریب سے خطاب کہا یہ پنجاب میں آسو گیس کے شل لے کر آتے ہیں تاکہ پولس پر برسائے جائیں پنجاب حکومت نے بجلی سستی کرنے کے لیے پچپن ارب خرچ کیے تم بھی عوام کو ریلیف دو بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چل پڑتے ہو ان سے پچاس لاکھ گھروں کا حساب تو لو ساکر بن ساکی باتیں سن لو تو بھیڑ بکریوں والا کام بند کر دو ایک شخص جو پاکستان کی دن رات تعمیر کر رہا تھا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جو آج جیل میں ہے تو کہتا تھا گردن میں رستہ ڈال کر وزیراعظم ہاؤس سے نکالوں گا اتنے بڑے بڑے بول مت بولا کرو آجزی سیکھو اللہ سے معافی مانگو آپ دہشت گردی کے لئے پنجاب آوگے تو یہ قبول نہیں خوشی ہے دھرنے انتشار جلاو گراؤ اور فتنہ فرصاد کی سیاست ختم ہو گئی بہت جلد یہ لوگ قصہ پاری نہ بن جائیں گے وزیراعظم پنجاب مانگم نواز کا تقریب سے خطاب گھاڑی آلہ جیل میں بند شخص نے کبھی کیپی حکومت کو نہیں کہا لوگوں کو ریلیف دو ہمیشہ جیل سے پیغام آتے سنا کہ آگ لگا دو گھراو کر لو پولیس کے سر خار دو سیاست کی اجازت تو مل سکتی ہے دہشت گردی کی نہیں ملک کو آگے بڑھنے اور ترقی کرنے دو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں نواز شریف اور مریم نواز نے تقریب میں اپنا گھر اپنی چھت پروگرام کے تحت چیک تقسیم کیے تحریق انقصاف کے احتجاج کی کال پر میاوالی کو کنٹینرز لگا کر سیل کر دیا گیا تمام راستے بند موبال فون سروس مواطل میاوالی میں دفعہ 44 سنافز میاوالی سے گرفتار اپوزیشن لیڈر احمد خان بھچر اور ایم این اے بیرسٹر امیر خان کو رہا کر دیا گیا فیصل آباد میں پی ٹی آئی کا گھنٹا گھر چوک پر احتجاج پولس نے پی ٹی آئی کے چار ایم پی اے سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا لودھرہ سے بہاولپور ہائیوے کو کنٹینر لگا کر سیل کر دیا گیا دریائے ستلچ پر دونوں اطراف کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے پولس کی بھاری نفری تایونہ ایڈان نے اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی تیلبی پر تابر تور حملے اسرائیلی وزیراعظم کو بھاگتے ہوئے بنکر میں چھپنا پڑا امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی میزائل تین امارتوں پر لگے ایک سی میزائل موساد کے ہیڈپورٹرز کی قریب گرے اسرائیل پر سو بیلسٹک میزائل سمیت چار سو میزائل فائر کیے گئے پاسدارہ نے انقلاب کا کہنا ہے پہلی بار ہائپر سونک پتہ میزائلوں کا استعمال کیا گیا نوے فیصد میزائلوں نے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اسرائیلی ائر بیز ائرپورٹ بھی نشانہ بنے ایرانی صدر مسود فزکشیان کہتے ہیں اسرائیل ہم سے نہ اجھے ہم نے اپنی طاقت کی ابھی صرف ایک جھلک دکھائی ہے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اسماعیل ہنیا اور حسن رسول اللہ کا بدلہ لے لیا ایران کے فوجی صبرہ میجر جنرل باقری نے خبردار کیا حملے کی صورت میں اسرائیل کے انفرسٹرکٹر کو نشانہ بنایا جائے گا ایران نے بہت بڑی غلطی کی قیمت ادا کرنا ہوگی اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کی دھمکی امریکہ بھی اسرائیل کے دفاع کے لیے میدان میں آگیا امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں ایران کو حملے کے سنگین اتاج بھگتنا ہوں گے امریکہ اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے تیار ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجو مارچو ملر نے کہا ایران کا اسرائیل پر حملہ ناقابل خبول ہے دنیا کو ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کی مضمت کرنا پڑے گی ترجمان پینٹاگون کا کہنا ہے امریکہ نے میزائل مار گرانے میں مدد کی ایرانی میزائل اردن کی سہرت پر بھی گرے دو افراد زخمی ہوئے نصر من اللہ وفتح قریب ایران کے رہبر اعلیٰ خامنائی نے ٹویٹ کر دیا اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے لکھا اسرائیل ایران کے ساتھ تصادم سے گریز کرے ایران کا اگلا حملہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دے ہوگا ایران طاقت کا دوسرا نام ہے حملہ ایران کے مفاد میں کیا نیتن یاہو کو سمجھ جانا چاہیے کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب آئے گا ایرانی صدر مسود پزشکیان نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ایران جنگ نہیں چاہتا لیکن جارہیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا پاسدارہ نے انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیا اور حسن نصراللہ کی شہادت کا بدلہ ہے اسرائیل میں اہم اسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا حزباللہ نے کہا ایرانی مزائل حملہ کامیاب رہا کئی اسرائیلی فوجی ارڈوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل اپنے فوجیوں کی حلاکتیں چھپا رہا ہے اسرائیل پر ایران کا حملہ اقمام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا اقمام متحدہ کے سیکیریٹری جنرل انٹونیو گاؤتروس کا کہنا تھا مسلسل بڑتی کشید گر اکنی چاہیے فوری طور پر جنگ بندی ہونی چاہیے یورپی یونین کا بھی فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ برطانیہ نے اسرائیل پر حملے کی مضمت کر دی برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں ایران کے خلاف اسرائیل کا بھرپور دفاع کریں گے آسٹریلیا جاپان جرمنی اور فرانک سمیت دیگر ملکوں نے بھی ایران کے حملے کی مضمت کر دی اسرائیلی شہر جفا میں فائرنگ سات شہری حلاک فائرنگ کرنے والے دونوں حملہ آور سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے مارے گئے جنوبی لبنان کے سرحدی علاقوں میں حزباللہ اور اسرائیلی فورسز میں دو بدو لڑائی حزباللہ کا کہنا ہے اسرائیلی فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا سہونی فورسز نے سرحدی علاقوں کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی چوبیس گھنٹے میں پچپن افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے لبنانی وزارت سہت کا کہنا ہے سات اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی جارہیت میں اٹھانا سو سے زیادہ شہری شہید ہو چکے ہیں جبکہ پندرہ لاکھ سے زیادہ افراد بے گھر ہوئے سپریم کورٹ نے آرٹیکل تریسے ٹی سے متعلق نظر سانی دخواست کی سماعت کرنے والے بینچ پر اعتراض مسترد کر دیا چیف جسٹس نے بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیریسٹر علی زفر سے کہا آپ نے کہا فیصلہ سنا دی تو ہم نے سنا دیا ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے بینچ پر اعتراض مسترد کرتے ہیں بیریسٹر علی زفر نے کہا بینچ تشکیل دینے والی کمیٹی کے ممبران بینچ کا حصہ ہے وہ خود کیسے بینچ کی تشکیل کو قانونی قرار دے سکنے ہیں چیف جسٹس نے کہا اگر ایسا ہو تو ججز کمیٹی کے ممبران کسی بینچ کا حصہ ہی نہ بن سکے کیا ہمارے پاس ایسا اکتیار ہے ہم کسی کو پکڑ کر بینچ میں مٹھاک سکیں آپ ہمیں باتیں سناتے ہیں تو پھر سنیں بھی ججز سے بتتمیزی کا طریقہ اب عام ہو گیا ہے کمرہ عدالت سے باہر جا کر یوٹیوبرز شروع ہو جائیں گے لوگوں کو یہاں مرضی کے بینچ کی عادت ہے وہ زمانے چلے گئے چاہاں ماضی میں یہاں سینیو آرٹی پر بینچ بندے رہے عدالت نے وکیل علی زفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استعداد منظور کرتے ہوئے سماک کل تک ملتبی کر دی سپریم کورٹ میں سماد کے دوران چیف جسٹس اور پی ٹی آئی کے وکیل میں سخت جملو کا تبادلہ سید مصطفین کازمی کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا مصطفین کازمی روستم پر آئے تو چیف جسٹس نے انہیں بیٹھنے کی ہدایت کی اور کہا آپ نہیں بیٹھ رہے تو پولس کو بلا لیتے ہیں مصطفین کازمی نے کہا کہ آپ کر بھی یہی سکتے ہیں مصطفین کازمی نے بینچ میں شریک جسٹس نئیم اختر افغان اور جسٹس مزر علمیہ خیل پر اعتراض اٹھا دیا سید مصطفین کازمی دوبارہ روستم پر آئے اور کہا یہ پانچ شکنی بینچ غیر قانونی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ فیستہ کیسے ہوتا ہے ہم پانچ سو وکیل باہر کھڑے ہیں عدلیہ پر جب بھی قدغن لگانے کی کوشش ہوئی بکلا باہر نکلے یہ آئینی ترامین غیر قانونی ہے چیمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر کہتے ہیں ہم آئین کی سربلندی اور آزاد عدلیہ چاہتے ہیں سلمان اکرم راجہ نے کہا حق اور سچ کا ساتھ دو آج پھر آئین پر شبکون مارا جا رہا ہے رتیب خوصہ نے کہا آج پھر ایسا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جس سے غلامی میں دھکیل دیا جائے گا مجفزہ آئینی ترامین کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے وکلا کا احتجاج آئینی ترامین کا چیف جسٹس قاضی پھائے زیسا یا جسٹس منصور علی شہ سے کوئی تعلق نہیں نہ ہی وقت کی کوئی قید ہے آئیندہ دو ہفتے میں ترامین سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے نونگلی کے سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا مولانا چاہتے ہیں ترامین میں آئین سے متسادم کوئی چیز نہ ہو آئین کو اصل شکل میں لانے اور اپنی غلطی کی اصلاح کرنے جا رہی ہے آرٹیکل ترے سٹے کو صحیح شکل میں بھائی کرنا کوئی احسان نہیں ہے ایک شخص کو فیورٹ بنا کر پیش کیا گیا اس کے کالے کا ٹوٹ چھپائے گئے ریلیف کی فیکٹریاں کھول دی گئیں وزیر تلات سن شرجیل میمن کہتے ہیں عدالتیں خواہشات اور پسند ناپسند پر فیصلے نہیں کرتی ارتخار جوگری ساکیب نصار اور عمرتہ بندیار سے حساب دینا چاہیے آپ نے ذاتی خواہشات میں قانون کی کس طرح دھجیاں اڑائیں پیپلز پارٹی چاہتی ہے آئینی عدالت بنے اور لوگوں کو ریلیف ملے پیراچی کے شہریوں پر کے الیکٹرک کا عذاب مسلط ہے کے الیکٹرک بورڈ میں کون لوگ شامل ہیں مجھے نہیں معلوم اسلام آباد سے لوگ آتے اور چلے جاتے ہیں پتا نہیں چلتا کہ الیکٹرک بورڈ میں سندھ حکومت کی نمائندگی ہونی شاہیے وزیر آلہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں تحریک انصاف نے ملک کی ملشت سے کھیل کھیلا ملک کو سنبھالنے میں دو سال لگے ہیں مجھے پورا یقین ہے پاکستان مواشی بہران سے نکلنے کی طرف جا رہا ہے وزیر آزم شہمان شریف سے منتاز پولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملکات وزیر آزم نے پاکستان آمد پر خوش آم دیکھتا بولے ہمیشہ آپ کی ویڈیو شاک سے دیکھتا ہوں دنیا کے سامنے آپ اسلام کا مصفت چہرہ اجا کر کر رہے ہیں زاکر نائک نے کہا پاکستان اسلام کے نام قائم ہوا پاکستان آ کر برسوں کا خواب پورا ہوا پاکستان میں قیام کے دوران مختلف چہروں کے دورے کروں گا علماء کرام سے ملاقات ہوگی ملائشہ کے وزیر آزم منور ابراہیم تین روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے ملائشہ کے وزیر خارجہ محمد حسن کی دفتر خارجہ آمد نائک وزیر آزم عساق دار نے معزز مہمان کا استعمال کیا بابر آزم پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی سے مصافی دوسرا موقع ملنے کے صرف چھے ماہ بعد وائٹ بال ٹیم کی قیادت چھوڑ دی کہا کپتانی کا تجربات چھو رہا لیکن ورک لوڈ بڑھ گیا تھا اپنی کال کردگی کو ترجیح دینا بیٹنگ کا لطف اٹھانا چاہتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بابر آزم کا استیفہ منظور کر لیا وائٹ بال ٹیم کا کپتان کون ہوگا فیصلہ نہ ہو سکا محمد رزوان کپتانی کے لیے مضبوط امیدوار ذرائع کے مطابق وائٹ وال کوچ کیری پرسٹن ٹی ٹوئنٹی میں نیا کپتان آنے کے خواہش مند ونڈے میں بابر کو ہی کپتان دیکھنا چاہتے تھے سی سی بی کا کہنا ہے بابر آزم کو مکمل سپورٹ کرتے رہیں گے ان کے پاس پاکستان کرکٹ کو دینے کے لیے اپنی بہت کچھ ہے پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گمزن ہے مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے وزیر خزانہ محمد اورنگزیبکر اسلام آباد میں پاکستان ایکنومک ٹیش بورڈ کی اتتاہی تقریب سے خطاب کہا مایکرو ایکنومک استحکام کے لیے مستقل حل تلاش کرنا ہوگا بینکنگ سیکٹر نجی شعبوں کو قرض دینا شروع کرے اگر چاہتے ہیں آئی ایم ایف کا یہ آخری پروگرام ہو تو نچکاری اور اصلاحات پر عمل کرنا ہوگا وفاقی وسیر داخلہ کی زیرے صدارت ایسی ایو کانفرنس کی تیاریوں پر اجلاس شنگائی تاون تنظیم کے سبرہی اجلاس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ وہ سے نقوی نے کہا ایسی ایو سمٹ میں کئی سبرہان مملکت شرکت کر رہی ہیں بینل اقوامی کانفرنس کا پاکستانی نقاط قوم کے لیے باعث اعزاز ہے پورڈ پروف انتظامات کیقی نہیں بنای جائیں گے پاک پوز، رینجرز، ایسیو اور پنجاب پولس کی اضافی نفری تائنات کی جائے تیراچی میں چکن گونیاں، دینگی اور ملیریا میں تشویشناک خطہ کے اضافہ خطرناک مچھر کے کاتنے سے بیمار افراد سے اسپیتال بھڑنے لگے ماہری نے صحت کا کہنا ہے ان بیماریوں کے پھیلنے کی وجہ مزرے صحت پانی اور مچھروں کی افضائش ہے خود ڈاکٹر بننے سے گریز کریں انٹی بائٹک دواؤں کی بجائے مولچ کی ہدایت پر عمل کریں لاہور میں بینائی سے محروم افراد کا وزیر ایالہ ہاؤس کے سامنے دس روز سے دھرنا سیون کلپ چاک پر ٹرافک کی روانی موت تک مغاہین کا کہنا ہے مطالبہ تسلیم ہونے تک احتجاج و دھرنا جاری رہے گا گوونس ان کامران ٹیسوری کی قرارداد مقاصد کی ڈامن جبلی کی تقریب میں شرکت کہاں قائد ملت لیاقہ طریقان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں قرارداد مقاصد میں انصاف، مساوات اور بنیادی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا قرارداد مقاصد کی اثرات ہماری جتماعی زندگی پر نمائی دیکھے جا سکتے ہیں پاکستان میں ہر ایک کو مذہبی، سماجی اور معاشرتی آزادی حاصل ہے انگلنڈ کی کرکٹین ٹیسٹ سیریز کے لیے ملتان پہنچ گئی آل راونڈر بنچ سٹوکز کی قیادت میں انگلیش ٹیم رات گئے پاکستان پہنچی مہمان ٹیم آج اور کل آرام کے بعد چار اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی پاکستان اور انگلنڈ کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ سات اکتوبر سے ملتان کرکٹ سٹیڈیوم میں کھیلا جائے گا خواتین کا نوان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کل سے شروع ہوگا پاکستان کا شرلنکہ سے دبائی میں ٹاکرا ہوگا ایک تتاہی میچ میں بنگلہ دیش اور سکاٹ لینڈ کی ٹیم میں آمنے سامنے ہوں گی خواتین ورلڈ کپ میں پہلی بار اناوی رقم مردوں کے ورلڈ کپ جتنی یعنی دو آشاریہ تین چار ملین ڈالر رکھی گئی ہے روہ سال کے دوسرے اور آخری سورج گرہن کا آغاز رات آٹھ بچ کر تینٹالیس منٹ پر ہوگا رات ہونے کی وجہ سے پاکستان میں نہیں دیکھا جا سکے گا برعظم امریکہ اور انٹاکٹرکا میں نظارے دیکھنے کے خصوصی انتظامہ کراچی آرچ کاؤنسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری پاکستانی تھیئیچر گروپ کا ڈراما تعلیم بالغا 2.0 پیش کیا گیا شایقین کی بھرپور دلچسپی ثقافتی میلے میں دنیا بھر سے آئے پن کا اپنے پن کے جوہر دکھا رہے ہیں اور کامری کنگ عمر شریف کو مداہوں سے بشڑے تین برس بھی گئے عمر شریف تقریباً پانچ دہائیوں تک مسکراہتیں بکھیرتے رہے بکرا قسطو پہ اور بڑھا گھر پہ ہے جیسے لازوال سٹیج رامے آج بھی بے حد مفرور موسیقی